تو دوستو آج ہم بات کریں گے تھریو ملائی کیمیکلز کے سٹوک کے بارے میں تھریو ملائی کیمیکلز کے سٹوک میں نیکس ٹریڈنگ ویک کے لئے کیا سپورٹ این ریجسٹرین دیکھنے کو مل سکتے ہیں اس کے بارے میں آج اس ویڈیو میں بات کریں گے ہم اگر یہاں پر سٹوک کی بات کریں تو ہم دیکھیں گے جو یہ سٹوک ہے یہ ہم کو پچھلے ایک لمبے سمیہ سے یہاں پر لگاتار کلیر اپ ٹرینڈ میں دیکھنے کو مل لائے ہم کو یہاں پر سٹوک میں لگاتار ہائیر ہائے ہائیر لو والا پیٹن یہاں پر دیکھنے کو مل لائے ہم کو یہاں پر سٹوک میں بیچ بیچ میں یہاں پر اگرابٹ بھی دیکھنے کو ملی لیکن یہاں پر سٹوک نے کبھی بھی اپنے پریویس لو کو یہاں بریک نہیں کیا اور ہم کو یہاں پر سٹوک میں لگاتار تیجی ہی دیکھنے کو ملی ہے آج بھی ہم کو یہاں پر شٹاک میں 4.87% کی یہاں پر ایک اچھی تیجی دیکھنے کو ملی ہے تو یہاں سے بھی ہم شٹاک میں بات کریں اگر یہاں سے شٹاک میں یہ تیجی کنٹینیو رہتی ہے تو یہاں سے بھی اور تیجی کی کنڈیسن میں ہمارے پاس یہاں پر شٹاک میں 339 کا پہلا یہاں پر ریجسٹن دیکھنے کو ملے گا اگر شٹاک اس کو بھی یہاں بریک کرتا ہے دینیازم کو شٹاک میں 354 اور اگر شٹوک نے اس کو بھی یہاں بریک کیا then یہاں سن کو شٹوک میں آگی ایک بڑی تیجی بڑی بائنگ یہاں پر دیکھنے ہو ملسکتی ہے اس کے بعد ہم کو یہاں پر شٹوک میں 375 then یہاں سن کو شٹوک میں 400 and then یہاں سن کو شٹوک میں آگی 425 اور 450, 460 تک کے لیبلز بھی یہاں پر دیکھنے کو ملسکتے ہیں اب اگر شٹوک میں گرابٹ آتی ہے تو یہاں سب گرابٹ کی کنڈیسنز میں ہمارے پاس یہاں پر شٹوک میں 312 کا پہلا یہاں پر سپورٹ دیکھنے کو ملے گا اگر شٹوک اس کو بھی یہاں بریک کرتا ہے دین یاسم کو شٹوک میں 288 اور 272 تک کے لیبلز بھی یہاں پر دیکھنے کو مل سکتے ہیں ایسے نیکسٹ یہاں پر سپورٹ تو یہ شٹوک میں کچھ امپورٹن لیبلز ہیں آپ ان پر دھیان دے سکتے ہیں باقی ویڈیو میں کوئی بائس ہے لہولڈنگ سلا نہیں ہے ویڈیو کی اول ایجوکیسنل پرپس کے لیے دھنیواز